اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی و اشرف الانبیاء والمرسلین سامین اکرام السلام علیکم آج جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مانی دنیا ہم عام طور پر سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ دنیا کی مضمت کرتے ہیں اور خود اس میں مبتلا ہیں اور امور باطل کی امور حق بتا کر اس پر عمل کرنے کی تاقید کرتے ہیں لہذا وہ دنیا جس کی مضمت شریعت نے کی ہے اس کی تحقیق ضروری ہے تاکہ حق کو باطل میں فرق واضح ہو جائے مراد یہ ہے کہ دنیا کی چھوڑ دیا اے دنیا تجھے چھوڑ دیا جناب امیر المومنین کا بھی فرمان ہے اور اسی طرح آدیس میں بھی آتا ہے کہ جس نے دنیا میں دل لگایا دنیا کے ساتھ دل لگایا اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا حقیقت کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو جس دنیا میں ہم آباد ہیں جو خالقِ کیناب نے ہمیں یہ یہاں زمین و آسمان یہ کیناب ہمیں دی ہے اور اس سے مراد اگر یہ دنیا ہے نہیں وجودِ دنیا نہیں اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ترکِ دنیا کے یہ معنی نہیں کہ دنیا کو برا سمجھ کر اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے نہیں لوگوں نے اس کے جو معنی سمجھا ہے وہ غلط سمجھے ہیں اور دنیا کو دشمن قرار دے دیا جائے بلکہ عارض ہوئے موت کرنا اور موت کی دعا مانگنا بھی قابلِ مزمت ہے اسی طرح موت کی دعا مانگنا یہ کفرانِ نعمتِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم موت مانگو خود کیوں کہ زندگی ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہے حقیقت کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیاوی کاموں میں اتنا مصروف ہو جانا انسان کا عمالِ صالح کی طرف توجہ نہ دینا تیسری نمبر پر موت یاد نہ رہنا اور یہ سوچنا کہ ابھی میری عمر بہت زیادہ ہے میں ابھی دنیا کی رنگینوں میں جو مصروف ہوں ابھی میری عمر زیادہ ہے لم بھی پڑی ہے پھر توبن کر لوں گا یہ تین چار چیزیں جو ہیں احکامِ خداوندی سے ان حراف کا سبب بنتی ہیں تو وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ وہ افعال اور وہ عمال جو انسان سے سرداد ہوتے ہیں اور وہ منشاءِ الہی کے خلاف ہوتے ہیں ان عمال سے ہمیں روکا گیا ہے کہ تم ان دنیا میں رہ کر ان عمال سے بچو جو عمال تجھے خدا کی رضا سے دور کر رہے ہیں بہتہ تجھے بچنا چاہیے اور یہیں ہلاکت کا سبب بنتے ہیں جب موت یاد نہیں رہتی انسان گناہ کرتا رہتا ہے جب انسان کوئی اچھے کام نہیں کرتا تو شیطان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے کیونکہ دو راستے ہیں اور دنیا جو اس اصل معنی ہے دنیا میں وہ تو وجود ہے یہ کنات ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس دنیا کا اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو ہم کیسے اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرتے یہ کیسے ممکن تھا تو یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ دیکھو بھائی جو ہم دنیا میں تو آتے ہیں جو لوگ خدا کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کی آخرت بھی صحیح ہے اور ان کی دنیا بھی صحیح ہے ہاں آخرت ان لوگوں کی خراب ہے جو دنیا میں آ کر صرف دنیا میں دل لگا لیتے ہیں دنیاوی کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں موت کو بھول جاتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں رسول کو بھول جاتے ہیں نماز ہے روزہ ہے یہ تمام احکام کو بھول جاتے ہیں یہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افعال جو منشاہ خدا ودی کے خلاف کیے جائیں وہ کام جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اگر ہم وہ کام کریں گے تو ہم اللہ کی خوشنودی نہیں حاصل کر سکتے خوشنودی ہے خدا صرف اللہ کے آقام کی پیروی میں ہے دنیا کی ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پر جا رہے تھے اور ان کا دوران سفر مسافر اور بھی ان کے ساتھ چل پڑا اب جب سفر پر چلے تو حضرت عیسیٰ کے پاس دو روٹیاں ایک روٹی تھی اور جوسرا جو مسافر تھا اس کے پاس دو روٹیاں تھیں اب نماز کا وقت ہوا سفر اکٹھے کر رہے تھے حضرت عیسیٰ نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھی اور وہ جو ساتھی تھا ساتھ جو مسافر تھا اس کے ذہن میں آیا نماز پڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ کھانا کھائیں گے بھئی کھانا ہے یہ تو نائنصافیہ ہے حضرت عیسیٰ کے پاس دو روٹیاں ہیں اور میرے پاس دو روٹیاں اور حضرت عیسیٰ کے پاس ایک روٹی ہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھ لے اور میں اپنی دوسری روٹی کھالوں میری بھی ایک ہو جائے گی تو ایسا کیا اس نے اس نے اپنی ایک روٹی کھالی ایک پاکی ایک حضرت عیسیٰ کے پاس تھی نماز سے فارغ ہوئے اور قریب ایس کہانا کھانا کھالے چلتے ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا نہ کسی سے دنیا والوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم وحبی عطا کرتا ہے ہر چیز بتا دیتا ہے واحی کے ذریعے بتا دیتا ہے الکا کرتا ہے سب چیزیں اللہ سے ان کی نصوت ہوتی ہے دنیا والے کوئی ان کا استاد نہیں ہوتا نبی جانتا تھا جب کھانا شروع کیا تو اس نے ایک روٹی نکالی حضرت عیسیٰ کے پاس بھی ایک حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں بتاؤ بھئی کتنی روٹیاں تھی اس نے کہا میرے پاس ایک نبی نے کہا دیکھو مجھے دیکھو میں نبی ہوں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حتیر بتا دیتا ہے وہ نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہے تو میرے پاس گھوٹی ایک ہے پھر آگے چلے نبی صاحب موجزہ تھے مردو کو زندہ کر دیتے تھے یہ ان کا موجزہ تھا اور بھی تھے لیکن یہ سب سے بڑا موجزہ تھا راستے میں گئے ایک نبی نہ شخص کہہ رہا تھا کوئی ہے مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا دے تو حضرت عیسیٰ کریم کہے اپنا آسا اس کے آنکھوں پر لگایا اور اللہ کا نام لیا بس کیونکہ وہ موجزہ تھا جیسے لگا آسا اسے آنکھیں مل گئیں وہ دعا کرنے لگا اور وہ ساتھ والا جو مسافر تھا جس کے پاس دو روٹیاں تھی پھر اس نے کھا لی اور پھر جھوٹ بولنے لگا کہ میں نے پاس ایک تھی وہ پو میں پڑ گیا کہنے لگا اللہ کے نبی دو نہیں تھی نبی نے کہا ہاں آپ بتاؤ مجھے نبی مانتا ہے وہ کہا ہے بہت بڑا موجزہ ہے کہا اگر میرے موجزے کو مانتا ہے بتاؤ دو روٹیاں تھی یا ایک تیرے پاس وہ نے کہا میں روٹی ایک تھی پھر آگے چلے جنگل میں پھر آیا اشارہ کیا نبی نے اساسے زیبا کیا گوش کو کھا لیا اس کی ہنیوں کو چمنے میں جمع کیا اس میں آزم پڑھا پھر دوبارہ وہ ہرن زندہ ہو کر جلا گیا اس نے جب یہ موجزہ بھی دیکھا تو پھر نبی کے پو میں پڑ گیا کہنے لگا اللہ کے نبی واقعی یہ موجزہ اس سے بڑا ہے نبی کہنے لگے بھئی اگر تو میرے موجزے کو مانتا ہے تو بتا آپ کے پاس روٹیاں دو ہیں تھی یا ایک وہ کہنے لگا روٹی ایک تھی دیکھو یہیں سے پہچان کرنی ہے اب اس مسافر نے سوچا یہ سب کچھ جو یہ حکمت ہے علم ہے نابینا کو آنکھیں ملی تو اسحا کے ذریعے ہرن کو بلایا اسحا کے ذریعے اور ہرن کا گوش کھا کے ہڈیوں کو چمرے کے اندر بند کیا اور اس پر اسحا مارا تو یہ تمام خوبیاں اسحا کے اندر ہیں تو ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اس اسحا کو چوری کروں میں بھی سہے بے موجزہ بن جاؤں گا تو رات کو سوئے نبی جانتا تھا اب وہ اس نے دیکھا کہ نبی سو گیا اسحا کو اٹھایا اور چل پڑا صبح ہوتے ہی ایک شہر میں پہنچا جیسے ہی وہ شہر میں پہنچا تو اعلان کرنے لگا کوئی ہے بیمار اسے بہت جو دیکھتے ہی دیکھتے شفا ہو جائے گی کوئی ہے اس شہر کا ایک امیر ترین آدمی جو بہت عرصہ سے بیمار تھا بیلکل مرنے کے قریب تھا تو اس نے وہ آواز سنی ایسا سے اپنے نوکر کو بلا کر کہا بھائی اس کو لے آؤ پہلے تو ہم حکیموں کے پاس خود جاتے تھے اب اس کو بھی دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی دوائی ہو لے آئے اس نے کہا ہاں تیرے پاس کوئی ایسا علاج ہے تو اس شخص نے کہا جو نبی کا اصار اصار لے کر چوری لے کر یہ اعلان کر رہا تھا اس نے کہا ہاں ملکل ابھی دیکھتی دیکھتے ابھی شتفہ ہو جائے گی اچھا اس نے کہا اگر کچھ ہو گیا شرط تو پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے اسے تو یقین تھا اسے یقین یہ تھا کہ سب کچھ اسی اصار میں ہے اب اس نے کہا نوکر سے کہا آپ ادھر ہو جائیں نوکر ادھر ہوا تو کہنے گا ہاں میں ساتھ قریب آیا اب دیکھیں وہ آدمی بہت عرصے سے بیمار تھا بننے کے قریب تھا اس کے ذہن میں آیا کہ وہ تو نبی تھا جب کسی چیز پر اصار رکھتا تھا وہ تو ایس تھا اب یہ مریض ہے اسے اگر نبی مارتا تو ایس تھا مارتا تو پھر بھی شفا ہو جاتی لیکن مجھے کچھ زیادہ مارنا پڑے گا لہذا اس نے توڑا ساز حد سے زیادہ مارا تو اسرائیل بھی ساتھ انتظار میں کھڑا تھا اب اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِنَّا لِلَّهِ ہے اب ڈھوکر ماری کہا کم بیسن اللہ کیونکہ نبی کے پاس مردو کو زندہ کرتے تھے موجزہ تھا کھڑا ہو گیا شرمندہ ہوا کہا اللہ کہ نبی اس سے زیادہ کوئی بڑا موجزہ نہیں ہو سکتا نبی نے کہا اب تو بتا دو کہ میں نے تجھے زندگی خدا سے دلوا دی ہے اب بتا دو کتنی روٹیاں تھی روٹی ایک تھی دوسری نہیں تھی چلو کچھ آگے چلے ہی کٹھے نبی نے مٹی کی ڈھیریاں بنائی تین اور تینوں کو ٹھوکر ماری اللہ کے نام سے وہ سونا بن گئے اب اس سے کہنے لگے جناب عیسیٰ کہنے لگے دیکھ ایک آپ کی ہے ایک میری اور تیسری میں تب آپ کو دوں گا جب آپ مجھے صحیح بات بتا دیں کہ روٹیاں دو تھی یا تین ایک تھی کتنی تھی تو اب اسے مشکل ہو گئی اب اس نے فیصلہ کیا کہ اگر میں جوٹ بولتا ہوں ایک کہتا ہوں تو پھر سونے کی ڈھیری چلی جائے گی یہاں لالا چے دنیا دیکھو سونے کی ڈھیری چلی جائے گی اب اس نے فیصلہ کیا کہ بس میں ہی اس ڈھیری کا اپنا لوں اور روٹی کا بتا دیتا ہوں قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے نبی ماف کرنا میں نے غلطی کی تھی روٹیاں دو تھی نبی نے فرمایا چلو یہ تین اتریہ ہیں اور میں جا رہا ہوں اب نبی چلے گئے ابھی وہ کھڑا تھا تو ایک اور شخص آیا دوسرا شخص آیا پھر تیسرا شخص آ گیا اب ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ ایک شخص کھانا لے آئے جو پہلے شخص جس نے نبی کے ساتھ وقت گزارا وہ کھانا لینے گیا اس نے کھانے میں زہر ملا دی کہا محنت میں نے کی ہے اور ادھر جو دو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ آئے ہم دیڑ دیڑی لے لیں گے اس کو ختم کر دیں گے تو اس نے زہر ملایا ابھی انہوں نے پہلا اب وہ لکمہ کھایا کھانے سے پہلے انہوں نے پہلے اس کے گردن کو دبوچ لیا اسے موقع پر ختم کر دیا پھر کہا آپ کھانا کھالیں پھر آرام سے چلے جائیں گے کھانے میں زہر تھا تو وہ ایک دو لکموں کے بعد وہ بھی چل بسے اب تینوں آدمی جو لالچے دنیا میں بلکل آگے نکل چکے تھے تینوں مر گئے حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تیسری مر پر تو آپ نے فیک فکرہ کہا کہ اد دنیا تفعلو حاق اذا بے اہل حاق دنیا والو جو دنیا کی لالچ کرتا ہے جو دنیا کے پیچھے بھالتا ہے جو دنیا کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے آقامت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ